ناظرین اگرام پھر آپ کو اس پروگرام کاوش میں خوشاندیر کہتے ہیں اور اس پروگرام کے جو آخری حصہ ہے اس میں آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے اور مقبودہ کشمیر میں جو حالات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو جا رہی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہیں شہداد قادمی صاحب اور ملک ریاض صاحب جائے پاکستان مسلمی بنون سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ ہے میں جانا چاہوں گا شہداد قادمی صاحب کہ جتنے بھی جیالیں ہیں آپ کے پاکستان ریوز پارٹی کے وہ اقوام متحدہ تھا کہ اس قراردات کی بات ضرور کرتے ہیں اور جو ہے جو جیسے کہ ابھی ندیم کیسر صاحب نے بھی گفت ہوگی کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ کہاں سکھائے لیں گے لیکن آزاد کروا کے رہیں گے مقبودہ کشمیر کو لیکن اگر اس کے بعد کا دور دیکھا جائے اور بینیزی بھٹو کا دور دیکھا جائے اور پانچ سال آپ کی جو حکومت زردائی صاحب کی شکل میں رہی گیلانی صاحب کی شکل میں رہی اس میں کوئی ایسا کمال کا کام دکھائی نہیں دیتا جس سے آزاد جو ہو سکے مقبودہ کشمی کے لیے کوئی کام دکھائی نہیں دیا کیا وجہ اس کی سب سے پہلے تو میں بات کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ جو آپ نے لیے تھے جنرلسٹ گلدیپ نیر صاحب کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا سیتا ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ایک انڈیا سے ان کا نام مجھے بول گیا ہے خاتون تھی صحفی تو انہوں نے کہا کہ یہ دسپیوٹی ڈرٹری ہے کشمیر تو اس پہ پھر ایک صحفی انکر نے کہا کہ آج شکر ہے کہ آج آپ نے یہ تو مانا کشمیریوں کی فتح سمجھتا ہوں کہ آج بھارت میں بھی لوگ یہ بات ماننے پہ ہوں وہ تو کہتے تھے کہ ہمارا ٹوٹنگ ہے جہاں تک بات ہے جیالوں کے باہر نکلنے کی تو آپ نے بلاول بھٹو کی کمپین کا سٹارٹ ہی نہیں دیکھا اس سے پہلے آپ کچھ عرصہ پہلے چلیں دو نکا تھا لوانگے لوانگے کشمیر پورا سارا کشمیر لوانگے تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ جانے پچھلے پانس سال جو جلسوں سے پہلے کی بات گیا رہا ہوں بھر بلاول صاحب سے پہلے جو بھی کام ہے جو بی بی تھی ہیں بی بی نے دو دفع حکومت منائی اس کے بعد بھی اور نہ کوئی کام نہیں کی ممبئی میں جب تاج ہوتل والا باقیہ ہوا تو اس میں اس وقت منمون سنگھ اور ہمارے وزیراعظم سے یہ یوسف رضا گلانی کی ملاقات ہونے والی تو ان کو صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ اس حادثے کے بعد بھی پاکستان کے وزیراعظم سے بات کریں گے کشمیر کے والے سے تو ان نے کہا he is the man of peace سے یوسف رضا گلانی کو منمون سنگھ نے کہا کہ he is the man of peace کہ وہ ایک امن پسند شخصی ہوتے ہیں تو میں بڑا افسوس ہوا کہ گلدیب نیر صاحب نے جو بات آج راز افشاں کیا کہ انہوں نے جدہ میں اللہ کے گھر میں میاں نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ کشمیر کی آزادی تو انہوں نے کہا کوئی درمیانی دستہ اتنے کشمیر تو آزاد نہیں ہو سکتا میرے قائز الفقار علی بھٹو شریف نے جب بنیاد رکھی تو ساتھ میں کہا تھا کہ میں کشمیر کی آزادی کے لیے ہزار سال جنگ لڑوں گا تو انہوں نے تو اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کا بچہ بچہ میں اس طرح ہاتھ نہیں اٹھائے جس طرح نواز شریف صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے دیکھیں جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کا عظم ہوتا ہے اس کا منشور ہوتا ہے اس کا عظم یہ نہیں ہوتا کہ میری جہدات کیسے بچے گی اس کا عظم یہ نہیں ہوتا فقار علی بھٹو تو سرشانواز کے بیٹے تھے وہ مو محسوس انہیں کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے انہوں نے وہ سب آسائشیں چھوڑی سب آسائشیں چھوڑ کر وہ عوام کے لیے نکلے اور پھانسی کا پھندہ لے لیا کوئی نہیں انکار کرتا اس بات سے میرے ساتھ آئے کوئی بھی ٹیبل پہ بات کر لے بھٹو نے آرام اور آسائش چھوڑی اور میاں نواز شریف صاحب شریف صاحب کے بیٹے بھٹو صاحب نے قربانی دی لیکن بھٹو صاحب کے نام پہ کھار ایک ہمارے ان کا کیا ہوگا بی بی کا ہمیشہ کشمیر کے لیے موقع وہی رہا جو آج بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی بھی کشمیر کے حوالے سے بات آئی تو کبھی پیچھے نہیں اٹھے کشمیر کے لیے ہی تو انہوں نے میں آپ کو اگر عرض کر رہا تھا کہ تین میڈیکل کالج یہ ایک میڈیکل یونیورسٹی دی چار آہ وہ یونیورسٹیوں دی اور کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا وہ تو کرنا جانے اور مقبوضہ کشمیر کے لیے میری بات کمپلیٹ ہونے دی اتنے لوگ پھر کیوں چھوڑ کے چلے گئے آپ کی پارٹی کو کوئی نہیں چھوڑ کے گئے جتنے نام میں نے آپ کی سامنے لیے وہ کی چھوڑ کے چاہے گا اگر انہوں نے اتنی ساری چیزیں دی تھی تو ان کو تو رہنا چاہیے تھا میں نے ساری بات کا جو الزام ہے جو میرے تفضات ہیں لیڈرشیب تک میں نے پہنچایا ہے مزید پہ جاؤں وہ ایک شخصیت جو برطانیہ سے یہاں تک گئی تھیں چودری ریاض صاحب گریٹر منچسٹر کے صدر ہیں وہ سینئر مشیر بنائے گئے تھے وہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ذاتی وہ یہاں سے جب گئے تھے سوشل سیکیورٹی پہ تھے وہاں پہ ابھی پچیس کروڑ کی ایک اوٹھی میں بھی رہ رہے ہیں اسلام آباد میں بھی اور مال اکتیار تعمیر کر رہے ہیں فیصل آباد میں یہ ایک الگ بات ہے وہ پارٹی ان کا اعتصاب کرے گی اور ضرور کرے گی میں ان کے خلاف پٹیشن داز کروں گا لیکن جو بات یہاں کی ہے کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں اکتالیس میمبر الیکشن لڑتے ہیں اور پیپس پارٹی نے اکتالیس سیٹوں پہ اکتالیس لوگوں کو خلاف جاری گئے ہیں اور ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ آئی ٹھیک فورٹی ایٹھ فورٹی نائن ہوتا ہے وہ کچھ مقصود نشیستیں ڈال گئے ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی میں سے اگر یہ دو چار لوگ جو ریاض صاحب کی امہا پہ تھے وہ اگر چلے گئے ہیں تو اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا وہ انشاءاللہ یہ پاکستان میں انیس سو بارہ اکتالیس سو اکتال کو میری پیدائش انیس سو چوہتر کی ہے تو میرے والد نے پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی ہم نے ہمارا کردار بھی تو سامنے ہے نا ہم پارٹی کے لیے کھڑے ہیں آج بھی ہم بلاول بٹو آسفہ بٹو بختاور بٹو اور آج پہلے زرداری فریال تالکور صاحبہ کے لیے آج بھی کھڑے ہیں اور آب ہی کو بھی اس پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے پارٹی نے ٹکٹ جس شخص کو شخصیت کو دیا جنہوں نے قربانی دیا ان کو ٹکٹ دینا چاہیے جس کو دیا ہے وہ بھی قربانی دیتا رہا ہے پارٹی کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے یہ مائنر ہے ہمارے لیے ابھی بہت ساری سیاست پڑھی ہے پارٹی بلاول صاحب نے کمان لیا پارٹی کی انہوں نے کوٹلی میں جو جلسہ میرے شہر میں کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کو میں خود دیکھوں گا تو انہوں نے بلاول صاحب تو انشاءاللہ ہمیں اس بات کی پرشانی نہیں بعد میاں نواز شریف صاحب میں فرق دیکھیں لیڈرشپ میں بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہزار سال لڑیں گے بی بی شہید بھی اسی پہ چاہ رہی ہے بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ لہوان گے لہوان گے لیکن زرداری صاحب نہیں چھلے زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے مطلب پانچ سال میں انہوں نے کوئی ایسا پیشرف نہیں دکھائی دکھاتا ہوں میں آپ کو بتا دا ہوں چودری عبدالمجید ایک سابق پولیس تھاندار کے بیٹے ہیں غریب گھر کے آدمی تھے نہ ان کا برادری کا سسٹم تھا انہوں نے وزیر آزم آزاد کشمیر بنایا کارپون کو چودری مجید صاحب کا جو سٹینڈ ہے تاریخ آزادی ہے کشمیر کے لیے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کشمیر کے مسئلے پہ وہ امیشہ انہوں نے آواز بلند کی اور کشمیر کے لیے چلے پانچ سال میں انہوں نے کسی جگہ پہ بھی کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی تو سب سے آگے ہمارا وزیر آزم چودری عبدالمجید کھڑا ہوا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہے جس کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر تھی اور ہے اور وہ مسئلہ کشمیر پر ہی آج دن تک اس پہ اپنا موقف ہے گلگت پلزستان کو انہوں نے دیکھو وہاں پہ سامنے کتنی سولت دی وہاں پہ ہمارے پہلی دفعہ وہاں پہ گورنر اور پھر ساتھ میں حکومت بنی ان کی وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب رہے پھر اس کے بعد فیر ان فری الیکشن کرائے ٹھیک ہے اس کے بعد نون لگی حکومت آگئی اس اطلاع چلے گا پاکستان بیپس پارٹی تو دور راست نتائج کے لیے کام کرتی ہے مدھب ابھی اس اسی نوے سال ہو چکے ہیں ازادی کشمیر کے لیے ابھی مزید دور راست نتائج میں ایک نسل تو چلی گی دوسری نسل کشمیر کا جو مسئلہ ہے اصل وہ بین اقوامی مسئلہ ہے اس وقت تک ہمارے اس خطے میں ایشیا کے امن نہیں پیدا ہو سکتا سارے میں جب تک یہ مسئلہ کشمیر یہ بیرونی قوتیں مل کے حال نہیں کروائیں گی اور اقوام مطیدہ کی جو بائی جان نے گئی کہ تئیس قراردادیں پاس ہوئیں ان قراردادوں پہ عمل ہو کر کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنا فیصلہ کریں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا اس کے لیے جو تحریک ہے ہماری وہ تحریک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بات آئی ہے تو بات باہر نکلی ہے اگر یہ فیس بک نہیں ہوتی پیٹر نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے اس لحاظ سے بات بھی باہر نہ نکلی ہے لیکن جو موقف ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کا اس وقت ہے میاں نواز شریف صاحب کا ہم اس سے ڈس اگری کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ اور کان کھولیں اور سنیں کہ بلاول بھٹو پاکستان پیپس پارٹی کا کیا موقف ہے اور آپ میاں نواز شریف صاحب کا دیکھ لیں کہ وہ بائی جان کہہ رہے تھے کہ وہ چائنا کر رہے ہیں وہ کس کی ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کا دور کا منصوبہ ہے گوادر پورٹ جو ادھر آپ چلے جائیں دیکھیں کہ کتنا پاکستان پیپس پارٹی نے اس کو ٹریک پہ ڈالا ہے ہم نہیں کہتے کہ کرپشن نہیں ہوئی ہوگی کچھ لوگوں نے کی ہے لیکن اس کی سزا الیکشن میں ملتی ہے ملی بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپس پارٹی اچھے لوگوں کو مزید کوشش کرے گی کہ وہ آگے لائے اور جو لوگ سیاسی سوچ پوچھ رکھتے ہیں اور کشمیر کے لیے تو میں کسی سورت نہیں سوچتا کہ پاکستان پیپس پارٹی وہ اس کے لیے محقب سے پیچھے ہٹے گی لیکن اس مسئلے میں صرف پیپس پارٹی کوئی لیٹر نہیں دیکھائے گی میں یہ کہاں کہ بلاول بٹو اسی حالے سے میں جاننا چاہوں گا مالک ریاہ صاحب جو میں نے ان سے بھی پوچھا آپ دونوں سے بھی یہ سوال پوچھنے چاہوں گا کہ جس طرح سے مقبوضہ کشمیری کے حالات ہیں اور جس طرح کہ وہاں پہ سچویشن میں آپ کو دائی گی پندرہ سو لوگ زخمی ہیں اور ٹیلی فون لائنز بند ہیں پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے اور مشکلات کا شکار ہے وہاں پہ اس کے باوجود جو کشمیری رہنما ہے اس میں شاید مجھے لارڈ نظیر صاحب تو دکھائی دیتے ہیں ہر جگہ ہر اتجاج کا حصہ دکھائی دیتے ہیں جو کشمیریوں کے لیے ہیں لیکن جو دوسرے جو کشمیری لیڈران ہیں پوری دنیا میں جس طرح سے ابھی حالات ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ جب موڈی صاحب یہاں آیا تو کشمیری کاؤس کے لوگ کافی لوگ باہر دکھائی دیئے یہ پانچ فروری کو لوگ دکھائی دیتے ہیں لیکن اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے جو سوشل میڈیا بھی آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کشمیری خاص طور پر جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر رہنے والے یا پوری دنیا میں رہنے والے وہ اس طرح سے سرائے پر اتجاج جو اگر نہیں بنیں گے تو کیسے اقوام مطلب تک آواز جائے گی اور کس طرح سے وہ لوگ جو ہے ان کو آزادی مل سکے کیا کہیں گے کہ کیوں مطلب متحد نہیں ہے یہ تمام کشمیری رہنما دیکھیں سب سے پہلے عمران نکوی صاحب ان کا علمیہ یہ ہے کشمیری لیڈروں کا سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے صفوں کے اندر اتحاد نہیں نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا پھر کہتا ہوں پاکستان کے پرچم تلے کٹھے ہو کے ایک الائنس بنائیں بنا کے پھر اس پر عمل کریں پھر چلیں تو دیکھیں کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دوسری بات میرے محترم نے کہی میں کہتا ہوں یہ بینل اقوامی مسئلہ یہ بینل اقوامی مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان اور انڈیا کا ایشو ہے اور اس کو حل ہونے ہے جس کو ہم نے کرنے ہے ایک سکر میں ارس کرتا ہوں دیکھیں زلفقار علی بھٹو کی ذات تک تو میں مانتا ہوں میں ان کی قدر کرتا ہوں ان کے بعد اگر آپ مجھے یہ بتائیں بڑا مسخ شدہ ماضی ہے پاکستان پیپس پارٹی کا ہم لوگ دس پندرہ بیس سال پاکستانی قوم ہم بہت بڑا دلیں بہت بڑا دلیں نکوی صاحب ان کا پندرہ بیس سال بعد ہم ہیسٹری ختم کر دیتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم وہ دور بھول گئے ہیں جب ان کے ہی رہبر احتزاز حسن صاحب ایک بڑی فائل لے کے تو انڈین گورنیمنٹ کو ہینڈ اوور کی تھی پرائم منسٹر ملطمہ بینظری بھٹو نواز شیف کی نواز شیف وہ مرد مجاہد ہے جو ساری زندگی اسی دھرتی میں جمعہ اسی دھرتی میں تفن ہوگا یہ وہ وہ نواز شیف اس قائد کا میں سپاہ سلار کا سپائی ہوں تو ناؤزباللہ میں پیپس پارٹی کا جیالہ نہیں ہوں جو اپنے مفادات کی خاطر کیا بات کرتے ہیں پیپس پارٹی نے تو پچھلے پانچ سال تو برباد کر دیا ملک کو تباہی کے دانے پر کھڑا کر دیا خیر میرا یہ ایشو نہیں ہے کشمیر ایشو پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی کل ان کا تھا کل ان کا دور اقتدار تھا آج یہ فیس کر رہے ہیں یہ ان کا جواب عوام سے لیں اور عوام ان کو دے گی جواب مجھے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ان کو بتاتا جاؤں کہ آپ کا عزار قسمیر کیا لیکشن جا ہے آپ میڈیا پہ بیٹھ کے میاں نواز شی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں اپنے لیڈروں کی کرتوتیں دیکھیں کہ پپس پارٹی کے لیڈوں کی کرتوتیں کیا رہی ہیں اس ملک کے ساتھ دیکھیں اس وقت جو تحریک تھی خالستان کی وہ ٹاپ پہ جاری تھی ایسی تھا ٹھیک ہے بلکل ایسی تھا ستیہ ناس کر کے رکھتی ہے پھر آپ پھر آپ 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 کلیم کریں کہ پپس پارٹی جناب کشمیر بھٹو کی ذات کی حد تک میں مانتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں ظلفکار علی بھٹو کو وہ لیڈر تھا لیکن بس ہے محترمہ اینڈ کے دور پہ آکے تھوڑی سمجھ دار ہوئی لیڈر بنی نو ڈاؤٹ لیکن اللہ نے ان بیچاری کو ٹائم ہی نہیں دیا ہو سکتا وہ ڈیلیور کرتی لیکن اس سے پہلے وہ بڑے آتوں میں کھیلتی رہی ہیں وہ الگ بحث ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن کشمیر کا ایشو ہے there is no ڈاؤٹ اب آپ بار بار جی میاں نوازشیف کا بیان نہیں آتا دیکھیں ان کے ایک وہ تھے ندیم کیسر صاحب میرے لیے محترم ہے میں اترام کرتا ہوں سب کا ان کو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کے موہ سے الفاظ سنکے کہ جی وہ بڑے پہ پرائم نیسٹر آ جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے میرے بھائی میں ایک بات آپ کے ٹی وی چینل کی وساست یہ کہہ دوں کہ نہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جنگ کرے گا نہ انڈیا پاکستان کے جنگ ساتھ جنگ کرے گا اور نہ دونوں کنٹری متحمل ہیں جنگ کے دونوں آٹامک پاور سے جتنے آپ نے کتنے خون ریزی آج تک کر لی کتنے بے گناہ انہوں نے کشمیری وہاں پہ مارے آپ اور کتنے خون کی بلیاں کتنی بلیاں آپ خون کی چاہتے ہیں کشمیر کا ایشو جو مسئلہ ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے لیے جیسے میرے بھائی کہتے ہیں زیرق سیاست دان کون سے زیرق سیاست دان آپ کے ملک میں ایک زرداری صاحب میں دبائی جا کے بیٹھے ہیں ان کے واپس تا لے کے جائے نا پہلے معاملات تو ان کے سیدھے کرے ہیں آج آ کے آج آ کے علاج کی خاطر گئے ہیں آج آپ کے پاس صرف ایک شخص بچتا ہے جس کی ایک کال پہ واجبائی بھی آتا ہے جس کی نا ناکوی صاحب یہ ہمیں اشتعال انگیزی یا جذباتی تقریروں سے یہ مسئلہ حالی ہوئی لیکن ملوزہ کشمیر کے اوپر جو اعتجاج ہونا چاہیے تھا پوری دنیا میں جس طرح ابھی وہاں حالات ہیں تو کیوں نہیں ہوا اس میں سب سے بڑی سب سے بڑی ذمہ داری اس میں سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف نے تو کیا جو ہائی کمیشن کے باہر کیا بھائی جان اچھے لفاظی جو ہے اچھی لفاظی وہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں ان کا انداز بیان ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے آپ کے سامنے موجود ہے کارگل کے واقعے کے بعد نواز شریف کی پیٹ میں چھورا گمپنے والی میں اس لیبل پر جانا نہیں جا رہا تھا نہیں تو آپ جنہیں بات کریں کارگل ریشو میں بات کر لیں جو آپ کہوں گا کارگل کے پیش جرنل مشرف جو سن لیں آپ شوکت عزیز کو جرنل مشرف بھی سن لیں اس سے پوچھیں جرنل پرویز مشرف سے کہ شوکت عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب کشمیر کا مسئلہ حال ہونے کے قریب تھا ان لوگوں سے پوچھیں ان کو بٹھا کے میاں صاحب نے یہ کہا ہے ان کو خوف خدا نہیں قبر یاد نہیں لوگوں کیا کشمیر کا مسئلہ صرف کتابوں کی حالتا ہے میاں صاحب کی ویڈیو میں جی میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے جی میں اس کو آن کرتا ہوں اور میں بتا ہوں آپ کو کس طرح سن لیں اب آپ اب حوصلہ رکھیں آپ دیکھیں میری بات سن حکم کریں میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب بھی جس سیچویشن سے پاکستان گزر ہے ہمیں بڑی سوچ سمجھ میڈیا پر بات کرنی چاہیے لیکن صورتحال یہ تھی کہ کارگل کا جو ایشو تھا میرے بھائی ایک ملک ایک بی بائیس کروڑ عوام کا الیکٹر پرائیم نیسٹر پارلیمنٹ کا اس کو پتہ نہیں ہے اور انہوں نے پیچھے فوجیں اڑا دییا پھر لے لیتے ہیں آپ کیوں نہیں لیا آپ کو پتہ ہے کارگل کے ایشو میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے لیکن اس کو پکڑ تو لیا تھا اس کو پکڑ لیا تھا کس کے لیے نقصان مسئلہ صاحب تو یہی کہتے ہیں مشرف حضرت وہ تو یہ تک کہتے تھے کہ اپنا شوکت عزیز جو اس کا ڈمی پرائیم نیسٹر تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے قریب تر تھا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جھوٹ کا پلندہ ہے وہ جو گلدیب صاحب نیر صاحب کہہ رہے ہیں جدے میں بیٹھ کے ہمیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کشمیر تو حل ہونے والا مسئلہ ہی نہیں مسئلہ اس کا درمیانہ حل نکالنا ہے میرے بھائی جائیں اس کا حل نہیں ہے انڈیا ایک اس اس ٹیبل ٹاک کے لیے پھر دوبارے سے کیا کرنا پڑے گا اس ٹیبل ٹاک کے لیے عمران نکوی صاحب آپ کو ایک زیرہ کے انسان کی ضرورت ہے ایک میچور پالیٹیشن کی ضرورت ہے آپ کو آسف کو زرداری میرے بھائی باہ کا واسطہ بچاؤ میری ملنے بچاؤ میرا کاروبار بچاؤ خدا کا خوف کرو کشمیریوں میں کشمیریوں میں کاروبار کا معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا اگر بلاول بھٹو کشمیر ازاد سری کیوں نہیں کرائے لیڈر ہے ہیز دی لیڈر ہی بورن ایز ای لیڈر او یس ہی بورن ایز ای لیڈر ہی بورن ایز ای لیڈر لیکن میرا خیال ایز ای لیڈر نہیں تو اس کا حل کیا ہے حل کیا ہے مطلب آپ کیا سمجھ میں تو یہ بچے کے بس کی بات نہیں ہے یہاں جہاں کشمیری رہتے ہیں اور جو کمپیر چلاتے ہیں انہیں باہر آنا چاہیے تھا کیوں نہیں آئے اس کی کیا وجہ ہے کیا اندر سے نکلتے ہیں نکلیں ہماری گورنمنٹ میں بہت تھوڑی تعداد میں ہمیں دکھائے جو میں نے نام لیا لارڈ نازیز صاحب کا وہ دکھائے دیئے باقی تو ہمیں لیڈر جو بھی کشمیری نام پہ سر یہاں پہ صرف اپنی دکانداری ہیں لوگوں کی چل رہی ہیں یہاں پہ بلاول صاحب جب یہاں پہ آئے کچھ نہیں ہے دو سال پہلے سنیں یہاں ملین مارچ ہوا دو سال پہلے بلاول صاحب پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو کیا عشر کیا ان کے ساتھ جو لوگ مجمع میں کھڑے تھے آپ میری بات کو سنیں دوبارہ سے جل رہا ہے اس کے لیے ہمیں ابھی نکلنا چاہیے جو سوشل میڈیا پہ دھمکیاں میرے چیزیں آ رہی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ مہاں یہ انتہا پسند ہندو ہیں وہ مسلسل کشمی جی آپ میری بات سنیں باقیدہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ اتنا اتنا سرمایہ دیں گے اگر ایک ہندو کوئی بھی ہندو مار کے آئے گا کشمی جی کو مارے گا اور بم بلاسٹ کیا جائے اس کے پیسے وہ بتا رہا ہے اس کے علاوہ اور چیز بھی ہے برین واشنگ کی کر رہے ہیں جو نیو جنریشن ہیں وہ ان کے اندر یہ برین واشنگ کر رہے ہیں کہ آپ یہ اس چیز پہ قائم رہیں آپ پاکستان کو چھوڑیں ہم آپ کو ازاد کرتے ہیں اور بھی بہت ساری ایشو چل رہے ہیں میرے بھائی صرف یہ نہیں ہے سر یہ پرنہ قوامی امن کا مسئلہ ہے پوری دنیا میں امن حل کیسے ہوگا یہ دنیا میں یہ ٹیبل ٹاک سے ہوگا جب ساری قوتیں جو ہماری خارجہ پالیسی ہے جو ہمارے ملک کے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں ہے آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں بیسے تو وزیعظم بھی نہیں ہے وزیعظم صاحب اب پھر ترانگ میں ان کی انفینشن ہو گیا وہ انگلینڈ آ رہے ہیں واپس اسلامباد نہیں جا رہے صورتحال ملکی یہ ہے یہی 99 میں میاں نواز شریف صاحب نے خلافت رائج کرنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد وہ میں نواز شریف نے یہ کیا میں نواز شریف نے وہ قائدی آزم سب کو بھول چکے تھے وہی محول وہ پھر بنا رہے ہیں اور کسی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان انڈیا انگلینڈ بھی مارشل لا لگوانا ہے تو میاں صاحب کو تو وزیعظم صاحب آ رہے گی دو دن دے گئے ہیں میں اس پہ آتا ہوں میں اپنے بھائی سے سر بھی عرض کروں گا دو دن دے گئے ہیں کشمیر کے اندر آپ ریزلٹ دیکھ لیجئے گا کوئی لیڈرشپ ہماری کوئی نہیں وہاں سوائے حمزہ صاحب میرا خیال حمزہ صاحب بھی شاید نہیں گئے جہاں تک میرے نالج میں ہیں کیونکہ وہ بھی نہیں ہیں وہاں پہ کشمیر کے اندر جو الیکشن کی کمپین ہے وہ ہمارے لوکل وہاں پہ لو کر رہے ہیں برطانیہ سے یہاں زبیرگل صاحب گئے ہیں ناصر برٹ صاحب وہ یہاں سے گئے ہیں اور کوئی لوگ پرویزشی صاحب گئے تھے وہاں پہ اس کا ریزلٹ سر اب آ جائے گا ٹونٹی فرس کو آپ دیکھ لی جائے گا وہ کہتے ہیں جو آپ نے بیج بویا وہ ہی آپ کٹیں گے پپس پارٹی نے جو بیج بویا وہ کٹ لے گی ٹونٹی فرس کو اس کے بعد پھر ان سے پہلے کٹ چکے پاکستان میں اب بھی انشاءاللہ کشمیر میں بھی کٹے گی آپ یہ بھی دیکھ لی جائے گا کشمیر کے اندر سے نون لگ وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں اس کے بارے ہم دائیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کیا سرائیے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک چیز نوٹ کریں اس پروگرام کی وساطت سے کہ یہ بھی چک کر لی جائے کہ آزاد کشمیر سے نون لگ نے کتنی سیٹیں لیئے اور پاکستان کی ماجرین سے کتنی سیٹیں لیئے پنجاب کے اندر جو سیٹیں بن تھیں ان میں سے نون لگ کتنی پر کامیاب ہوئی اور یہ کیا ہوا یہ بھی ریزرٹ آپ نے دیکھنا ہے اس میں بھی غور کرنا ہے اور انشاءاللہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ دوبارہ گورنمنٹ اگر دھان لی ہوئی تو پیپلز پارٹی کیا کری کیا عمران خان صاحب ہی طرح اتجاج کری بلاول صاحب نے یہ کہا ہے یسٹڈے ان کی جو پریس کنفرانس ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار چودہ کے دھرنے کو بھول جائیں گے مطلب اتجاج ہوگا یہ کہا ہے کہ دو ہزار چودہ کے دھرنے کو بھول جائیں گے یہ میاں صاحب کے لیے جو میسج انہوں نے چھوڑا ہے آگے دیکھ لیجئے گا دوسری جماعتی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مسلمی نون کے ساتھ جماعت اسلامی مسلم کنفرنس بھی ہے اور اندر خانے پاکستان پیپلز پارٹی ملی ہوئی اس کا کیا کہیں گے مسلمی نون کے ساتھ دوبارہ سے ان کو حکومت دی جائے گی جس طرح پاکستان میں پیپلز پارٹی نے حکومت دی ان کو نون لیک کو اسی طرح آزاد کشمی میں دی جائے گی ایک دفعہ ان کی باری اور ایک دفعہ دوسرے کی باری اس طرح سلسلہ چل رہا ہے ایسا کچھ ہے یہ بات صرف ڈیلیورنس پہ ہے میں نے آپ کو ارز کیا کہ دو دن رہ گئیں ہم اور یہ ایک ٹیبل پہ اگٹھے نہیں بیٹھ سکتے نون لیکو پیپلز پارٹی نظریات اتنے مصلے یہ رائی ٹیپنگ ہیں ہم لیپٹ ہیں یہ کہاں ہمارا ان سے جو سوچ ملتی ہے نہیں وہ تو جب شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ سرکو بے گھسی اٹھوں گا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا مطلب ایک ٹیبل پہ تو پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں اور ایک دوسری کی سپورٹ میں آج بھی ٹی و آر ایس پہ جو سائن نہیں ہو پا رہے جو چیزیں مسئلہ ہیں وہ تو ایک دوسری کی محبتیں تو ہیں نکویس صاحب جو پارٹی ہیں ہوتی ہیں یہ دل کا سودا ہوتا ہے یہ ولنٹری وارک ہوتا ہے یہ اب نظریات پہ چلتے ہو اپنے منشور پہ چلتے ہو لیکن یہاں پہ بریف کیس بھی چلتے ہیں نہیں وہ جو چلے گی یہ کچھ چار لوگ آئے تھے میں نے آپ کو بلائے اور وہ چلے گے بریف کیس والے نکل جاتے ہیں جب تک رحمان ملک آپ کی پارٹی میں ہے میرے بھائی ہیں آپ میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کا میرے لئے لیکن جب تک رحمان ملک صاحب آپ کی پارٹی میں آپ کو کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہے بریف کیس منی کے ہاتھ میں رہے گا ملک صاحب ایک بات یہاں پہ کلیر کر دو میرا رحمان ملک صاحب سے ذاتی کوئی تعلق نہیں میرا تعلق صاحب سے یوسف رضاگلانی صاحب سے ہے سائن خورشی شاہ صاحب سے ہے کچھ اور شخصیات ہیں ان سے میرے بہت قریبی تعلق ہیں رحمان ملک صاحب سے میرا اس لیول پہ تعلق نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں یہ رزق ہے صاحب نے میں نے رحمان ملک صاحب کو اور بہت سارے لوگ میرے جاننے والے ہیں میری ذاتی طور پہ نالج میں بھی نہیں ہے یہ رزق سامنے رکھا ہوئے اور میں یہ بات کہہ دوں کہ رحمان ملک صاحب کی کبھی کوئی ڈیمانڈ میں نے کسی سے بھی سنی ہو کہ ملک صاحب نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ تم یہ کرو تو میں تمہارا کام کو رکھا ای ٹنگ وہ اس ایویل سٹیبلیش میں جو سچی بات ایویل سٹیبلیش ایویل آف آدمی ہیں ان کو جاک مارنے کی ضرورتی نہیں ہے میں سچی بات کر رہا وہ میں ان کی بات کر رہا آپ کو یہ بات سوک سے کہہ سکتا کہ رحمان ملک صاحب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ یہ کہہ سکتا کہ رحمان ملک صاحب بریف کے رحمان ملک لیکن نکوی صاحب پاکستان مسلمی نون ایک انچ بھی کشمیر کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ایک انچ نہ پیچھے ہٹی کل تھی نہ آج ہے انشاءاللہ ہم کشمیری بہنگوی کے ساتھ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ جو ہے یوکے میں مقبوضہ کشمیری کے حوالے سے احتجاج کریں گے مسلمی نون جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سامنے کر رہی تھی میں ارز کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو میرے کشمیری لیڈر ہیں میرے جو بھائی ہیں بہنے ہیں یہاں پہ برطانیہ ماباد ہیں میں اپنی پوری پورا ٹائم بھی اس پہ فنانشلی طور پہ جانی اور مالی دونوں کی ان کے ساتھ ہوں وہ آئیں تو شروع کریں ایک پیغام الیکشن کے حوالے سے کہ آج آپ نے انڈیا کے ایک صافی کی بات بھی سن لی کہ اس کو جدہ میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا کشمیریوں دو دن بعد آپ نے ووٹ دینے یہ دنیا بتا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کشمیر میں خدا کے لیے بلاول بٹوز انزاری صاحب کو ہے پہچانو وہ بلاول بٹوز نے کہا لوانگے لوانگے اللہ کرے آپ دینے کشمیر خدا کے لیے پاکستان بھی پارڈی تیر پر مہر لگائے جناب شہزاد قرم صاحب آپ کا جناب ملک ریاض صاحب آپ کا اور آج کا پروریم یقینی تو آپ نے دیکھا اور اس میں کشمیر آزاد کشمیر اور مقبود کشمیر کے حوالے سے گفت ہوئی اس پروریم کے اندر میر وائزم اور فاروق صاحب کو بھی شرکت کرنی تھی لیکن کچھ مصرفیات کے ویے سے وہ نہیں آ پائے اس شریک نہیں ہو پائے لیکن گلدیب نارائن صاحب جو ہے وہ شریک ہوئے اور اس پروریم کا جو پہلا حصہ وہ مجلس وحدت المسلمین کے حوالے سے تھا اور اس حوالے سے گفت ہوگر راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کے علیل ہیں ان کے لیے میں دعا کرنا چاہوں اور 22 جولائی کو جو احتجاج پاکستان میں کیا جا رہا ہے مظلومیت کے حق میں اس میں آپ تمام لوگ شریک ہوں اور راجہ صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں اور یقین طور پر وہ تمام جماعتیں جو مظلومیت کے حق میں نعرہ بلند کرتی ہیں راجہ صاحب کے ساتھ دکھائی دیں گی اور ہم دعا گو ہیں راجہ صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مغزو کشمیری جو مظالم دھائے جا رہے ہیں اور ان مظلوم کشمیریوں پہ بھی پروریدگار رحم و کرم فرمائے اگلے پروریم تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حانے کی باتھ